انڈیا پھر بھرپور طریقے سے تیار ہوتا ہے انڈیا پھر غزوہ ہند کرتا ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ غزوہ ہند میں محمد قاسم کو اللہ نے یہی دکھایا کہ اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اچھا ایک اور چیز ہے جو فتح دیتا ہے پاکستان میں نے سنی کہیں پہ ایکچولی میں نے یہ حدیث ابھی تک خود اپنی آنکھوں سے نہیں پڑی لیکن میں نے کہیں سے بس سنی واللہ علم یہ سچ ہے یا نہیں کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غزوہ ہند میں خود موجود ہوں گا ان کو غزوہ ہی کہا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس میں موجود ہوں گے اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں وہ موجود ہوں گے یہ حدیث آپ نے ریڈ کی ہے غزوہ ہند اس طرح سے ہے کہ غزوہ ہند کے مطلقہ حدیث ہیں اور غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیبی شرکت ہوگی اور محمد قاسم بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو وقت کا اس وقت حکمران ہوگا نا پاکستان کا اس کو یہ پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں غیفی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرکت ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ جوگ در جوگ جونس ہے وہ مسلمان بھی ہوں گے اور شریک بھی ہوں گے اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اور اصل دین اسلام ہی ہے سچا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہی سچا دین ہے اس چیز کا باور کروایا جائے گا اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھے گی کہ واہرے کی دین ہے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی پر ختم ہو گیا اور اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وزوہ میں شریک ہو سکے اور بلکل یہ حمال لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی